دس سے بیس براتیوں کو لے کر جو آج کل کرونا اور پولیس اور سرکار کے ڈر سے شادیاں ہو رہی ہیں نا اگر یہی رواز اوپر والے کے ڈر سے ہوتا رہے تو قسم خدا کی بہت سارے بیٹیوں کے باپ جو کرزہ لے کر شادیاں کرتے تھے اور اس کردے کو عدا نہیں کر پاتے تھے جس کی وجہ سے وہ سوسائٹ کر لیتے تھے یعنی کہ وہ مر جاتے تھے تو اگر یہی رواز اگر زندگی میں چلتا رہے تو بہت سے بیٹیوں کے باپ ہسی خوشی ان کی شادی کر سکتے ہیں کسی سے کرزہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہی رواز چلتا رہے جب دس سے بیس لوگ برات لے کر آئیں گے تو ان کا انتظام کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی ہمارا کچھ پیسہ بھی بچے گا ہمیں کسی سے کرزہ لینا نہیں پڑے گا ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے جو یہ رواز چلا کرونا اور پولیس اور سرکار کے ڈر سے اگر یہی کانٹینیو چلتا رہے اتنی آسانی سے شادی ہو جائے گی آپ کے باپ کو ایک روپے کا کرزہ لینا نہیں پڑے گا جو براتی آئیں گے ان کو آپ کا باپ اتنا پیٹ بر کے کھلائے گا کہ وہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے اگر اسی ٹیم پر دو سو سے تین سو براتی اگر آپ کے یہاں آ جائیں تو آپ کا باپ یقینا کرزہ لے گا زمین بیچے گا مکان بیچے گا تیرا میرا الٹا سیدھا کام کرے گا لیکن اپنی بیٹی کی شادی تو کرے گا اور بیٹی کی شادی ہو بھی جائے گی اب جو باپ نے پیسہ کمایا تھا وہ اس پیسے سے پانچ سے دس لوگوں کو آرام سے کھلا سکتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی شان و شوقت سے کر سکتا ہے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پانچ سے دس لوگ دس سے بیس لوگ برات میں آئیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کر بتائیں تاکہ اگر کوئی بھی آپ کا کمنٹ پڑھے تو اس کو لگے کہ ہاں یہ رباس پوری دنیا چاہتی ہے تو کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کے دل میں یہ بات اتر جائے چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے